بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین إلى قیام یوم الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد اہل بیت علیہ وسلم اور ان کے چاہنے والوں پر مختلف طریقوں سے ظلم ڈھایا گیا انہی مظالم میں سے ایک اہم ترین تاریخ کا موضوع ہے شہادت جناب حضرت محمد ابن ابو بکر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کی شہادت مصر میں ہوئی اور انہیں قتل کرنے والا شخص تھا مصر کا گورنر جو معاویہ کی جانب سے تھا اور اس کا بھی نام تھا معاویہ یعنی معاویہ بن ختیج اس نے جناب محمد ابن ابو بکر کو قتل کیا اور پھر مردار گھدے میں ڈال کر جلوا دیا جب یہ خبر پہنچی مدینے اور ساتھ ہی بعض جگہ ذکر ہوا کہ ان کی قمیز بھی لائی گئی خون آلود کے جس میں انہیں قتل کیا گیا تھا جب یہ قمیز پہنچی تیسرے خلیفہ کے گھر میں تو وہاں پر خوشی کی محفل منعقد ہوئی اور پھر وہاں جناب ام حبیبہ نے خوشی کا اظہار کیا ایک بکرہ بھونا یا بنوایا اور وہ بھیجوایا حضرت عائشہ کے پاس اور کہا حاقظہ شویہ اخو کی کہ تمہارے بھائی کو ایسے ہی مصر میں بھونا گیا تھا جب یہ جملہ سنا جناب اعشہ نے تو انہوں نے غصے کے عالم میں کہا قاطل اللہ ابنت آہرہ کہ خدا تجھے قتل کرے اے بدماش عورت کی بیٹی اب ہم یہاں پر بتاتے چلیں کہ معاویہ اور ام حبیبہ بہن بھائی تھے ماں الگ تھیں باپ ایک تھا یعنی ابو سفیان معاویہ کی ماں ہندہ جس کا مشہور ترین لقب ہے اکلت ال اکباد کیونکہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اور انہیں مصلح کیا تھا انہوں کے ناک کان کاٹ کے اس کا ہار بنایا تھا اور وہ اپنے زمانے کی مشہور ترین زباط الاعلام یعنی جھنڈے دار عورتوں میں سے تھی اور یہ جھنڈے اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ یہاں پر گناہ کے لیے آیا جا سکتا ہے لیکن جناب ام حبیبہ کی ماں کا نام تھا صفیہ بنت ابی آس اور وہ سگی پھپی تھیں تیسرے خلیفہ کی لہذا تیسرے خلیفہ سگے ماموزاد بھائی تھے جناب ام حبیبہ کے اور وہ سگی پھپیزاد بہن تھیں جناب عثمان کی اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ ایک ام المؤمنین یعنی جناب ام حبیبہ اور دوسری ام المؤمنین یعنی جناب عائشہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں وجہ کیا ہے کہ ایک کے بھائی کو دوسرے کے بھائی نے قتل کیا ہے اب یہ بھائی کون ہیں جیسے کہ مابیہ کے لیے کہا جاتا ہے خال المؤمنین یعنی مؤمنین کا مامو اب عجیب بات یہ ہے کہ اشرف الانبیاء کی گیارہ ازواج میں سے صرف ایک ہی کے بھائی کو یہ لقب ملا خال المؤمنین یعنی حتی حضرت عائشہ کے بھائی جناب محمد ابن ابو بکر کو بھی نہیں کہا جاتا خال المؤمنین یعنی مؤمنین کا مامو تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مامو نے دوسرے مامو کو مار دیا اور ایک ماں خوش ہیں اور دوسری ماں گریہ کر رہی ہیں جناب ام حبیبہ کی وفات 44 میں ہوئی اور بلا شک جنگ سفین کے بعد ہوئی اور وہ اس جنگ میں بھی اپنے بھائی کے طرفداروں میں سے تھی نہ یہ کہ وہ مخالفت کرتیں اور کہتیں کہ یہ رسول کے داماد ہیں بھائی ہیں علی ان سے جنگ کرنا حرام ہے اور میں نے روایتوں میں یہ سنا ہے اور یہ سنا ہے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور اپنے بھائی کے طرفدار رہی اور بھائی کے جرائم میں بھی ان کو سپورٹ کرتی رہیں یہاں تک کہ مصر پہ قبضہ ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ اس سے بھی راضی تھی مصر کی گورنر سے بھی راضی تھی اور گورنر کے جرم سے بھی راضی تھی کہ اس نے جناب محمد ابن ابو بکر کو قتل کیا یعنی معاویہ بن خدہجنے اور ساتھ میں عمر آس بھی تھا تو روایت میں نخل ہوا کہ حضرت عائشہ اس کے بعد ان دونوں کو بددعا دیتی تھی اب یہ جو شور ہے ام المؤمنین کا تو ہم بتاتے چلیں کہ تفصیل سے انشاءاللہ اسے ہم ان قریب ڈسکس کریں گے ام المؤمنین کے صرف یہ معنی ہے اور یہ نتیجہ ہے کہ بعد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین ان سے شادی نہیں کر سکتے اور اس سے زیادہ کوئی نتیجہ نہیں ہے اس چیز کا چہے جائے کہ ان کے بھائیوں کو مامو بنا دیا جائے تو یہ بالکل ایک بے اساسی بات ہے اب جب بات کی جاتی ہے اممہات المؤمنین کے اختلاف کی تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عام خواتین نہیں ہیں ہاں عام خواتین نہیں ہیں حضرت نو اور حضرت لوت کی بیویاں بھی عام خواتین نہیں تھی نبی کی بیویاں تھی لیکن انہوں میں کمی گئے تھی کہ وہ حضرت نو اور حضرت لوت اپنے زمانے کے انبیاء یعنی ان کی اطاعت نہیں کر رہی تھی یہ بالفاظ دیگر وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہی تھی لیکن وہ عام خواتین نہیں تھی نبی کی زوجہ تھی لیکن ان میں برائی کیا تھی کہ وہ اللہ رسول کی اطاعت نہیں کر رہی تھی اب اگر وہ اطاعت کرتی ہیں تو ممکن ہے حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ جیسی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے بارے میں سورہ حضاب آیت نمبر 32 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کہہد من النساء انتقیتن اے نبی کی بیویوں تم اور عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہزگاری اختیار کرو تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ عام خواتین جیسی نہیں ہیں کب تک جب تک کہ یہ پرہزگاری اختیار کیے رہیں لیکن اگر یہ پرہزگاری کو چھوڑ دیں یعنی تقوی الہی کو چھوڑ دیں تو پھر ظاہر ہے کہ عام لوگوں سے بھی گر جائیں گی وجہ یہ ہے کہ جس نے نبی کو دیکھا ہو ان کے معجزات کو دیکھا ہو ان کی باتوں کو سنا ہو اس کے بعد بھی ان کی بات کو نہ مانے تو بلا شک وہ زیادہ قابل مضمت ہے ان لوگوں کی نزبت کے جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا اور ان کی بات کو نہیں سنا آپ کے سامنے ہیں تاریخ تبری جل نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے تین سو پانچ آخری لائن ہے معاویہ بن خدیج اب یہ بھی ایک صحابی ہے لکھا آگے رضی اللہ معاویہ بن خدیج نے محمد سے کہا کون محمد یعنی محمد ابن ابو بکر جو اس وقت وہاں پر مولا امیر المؤمنین کی جانب سے مصر کی گورنر تھے کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہوں میں تجھے گھدے کی کھال میں سیوں گا پھر اسے آگ میں جلا دوں گا اگلا جو ہم نے جملہ ہائی لائر کیا معاویہ نے کہا تو میں تجھے عثمان کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں اس دوران گفتگو ہوئی اور جناب محمد ابن ابو بکر نے جناب عثمان کے بعض موضوعات کو ڈسکس کیا اور کہا کہ وہ غلط کر رہے تھے اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے رہے تھے لہذا جو ان کا قتل ہوا وہ صحیح ہے بابی کہتا ہے اس سے معاویہ کو غصہ آیا اس نے آگے بڑھ کر محمد کو قتل کر دیا پھر اسے گھدے کی کھال میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا حضرت عائشہ کا افسوس جب حضرت عائشہ کو محمد کے قتل کی اطلاع ملی تو انہیں اس کا بہت افسوس ہوا اس واقعے کے بعد حضرت عائشہ ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمر کے لیے بددعا کرتی تھی اب کمال کی بات یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ ان دو لائنوں میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ بددعا کرتی تھی لیکن معاویہ اور عمر آس کے لیے رضی اللہ عنہما لکھا ہوا ہے جبکہ سوالی کرنا چاہیے اگر حضرت عائشہ جو ان سے مقام میں بلند تھی وہ اگر ان کو بددعا دے رہی ہیں تو پھر ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کو بددعا دینی چاہیے نہ ان کے لیے ترزی کی جائے اور ان کے لیے دعا کی جائے آپ کے سامنے ہیں اس کا عربی متن تاریخ تبریکہ اور جل نمبر ہے پانچ اور یہاں پر یہی موضوع ہے کہ معاویہ کو غصہ آیا وہ آگے بڑھا اور اس نے محمد ابن ابو بکر کو قتل کر دیا اور پھر انہیں ایک مردار گھدے میں ڈال دیا اور پھر اسے آگے لگا دی وہاں جو اردو میں خال ترجمہ کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے تو اصل یہاں پر موضوع ہے جیفت حمار جیفت حمار یعنی گھدے کے مردار میں ڈال دیا اب جب جناب عائشہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ تعدو علی معاویہ و امر کہ وہ ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمر آس کے لیے بددعا کرتی تھی معلوم ہوا کہ ان پر بددعا کرنا حضرت عائشہ کی سیرت پر اور سنت پر عمل کرنے کے برابر ہے تاریخ خمیس آپ کے سامنے ہے جل نمبر تین ہے اور صفحہ نمبر ہے اور یہاں پر ایک موضوع ہے جو ہم نے ڈسکس کیا کہ جب ان کی خبر آئی اور پھر آگے بعض جگہ آئے گا کہ ان کی قمیز آئی اور پھر جناب عثمان کے گھر میں سب بنو میہ والے جمع ہوئے اور ایک جشن کا سسما ہوا خوشی کی محفل منقض ہوئی اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے حکم دیا ایک بکرہ بھونا جائے یعنی حبیبہ بنت عبی سفیان نے حکم دیا کہ بکرہ بھونا جائے اور اسے بھیجا جناب عائشہ کے پاس بجائے یہ کہ تسلی دی جاتی لوگ بھی کسی گھر میں موت ہو جائے تو کھانا دیتے ہیں انہوں نے بھی کھانا تو نہیں بلکہ بہت بڑا بکرہ بھیجا اور بکرہ بھیجنے کے بعد ان کے زخموں پر نمک ڈالنے کے لیے اہدمام کیا اور کہا حاکدہ شویہ اخو کا کہ تمہارا بھائی ایسے ہی بھونا گیا تھا فلم تاکل عائشہ باتو ذالک شبا حط ماتد کہ اس کے بعد حضرت عائشہ نے کبھی بھی بھونا وگوشت نہیں کھایا المنتظم فی تاریخ الامم تو یہاں پر بھی جل نمبر ہے پانچ اور پیج نمبر ہے ون ففٹی ون ون ففٹی ٹو اور یہاں پر اوپر کی جو آخری لائن ہے اوپر صفیقی وہاں پر ہے وَأَظْهُرُ السُّرُورَ بِقَتْلِهِ کہ ابن عمیہ والوں نے اور جناب عثمان کے گھر والوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کس پر محمد ابن ابو بکر کی موت پر ان کے قتل پر وَأَمَرَتْ أُمُّ حَبِيبَةِ بِنت عبی سُفیان بِقَبْشن اور ام حبیبہ کے لیے وہی بیان ہوا کہ انہوں نے ایک بکرہ بھونا اس کے بعد جناب عائشہ کے پاس بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا حاق اضا شعبیہ اخو کی حیات الحیوان اور صفحہ نمبر ہے تری تری نائن اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے مرات الزمان فی تاریخ الائان جلد نمبر چار اور صفحہ نمبر ہے فور سکس ون اور یہ پورا پیرا گراف ہم نے ہائلائٹ کر لیا یہاں پر بھی یہی موضوع ہے وَلَاتُ الْقُزَات اور صفحہ نمبر ہے ٹوئنٹی سکس اور ہم نے وہ پیرا گراف ہائلائٹ کر لیا ہے اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے مرشد الزوار الٰ قبور الابرار اور صفحہ نمبر ہے سکس سکس تھری اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ جب محمد ابن ابو بکر کو قتل کر دیا اور ان کی خبر مدینہ پہنچی عمرت حبیبت و بنت ابی سفیان کہ ام حبیبہ نے کہ جو بنت ابی سفیان تھی انہوں نے حکم دیا کہ بکرہ بھونا جائے اور وہ باعفت بہی الہ آئیشہ اور وہ انہوں نے بھیجا آئیشہ کے پاس وَقَالَ حَاقَضَ شُبِيَ اَخُوْكِ بِمِصر کے تمہارا بھائی مصر میں ایسے بھونا گیا تھا پھر حضرتِ آئیشہ نے کبھی بھی بھونا وگوش نہیں کھایا اب جو حضرتِ آئیشہ نے ان کو برا کہا اور کہا اے بدماش عورت کی بیٹی تو اس کا ذکر ہے تذکرت الخواس میں جو سفت ابن جوزی کی ہے اور صفحہ نمبر ہے نائنٹی فور اور نائنٹی فائیو اور یہاں پر تفصیل سے ہے کہ جس وقت لائے گیا وَجِعَ بِهِ الٰ مَعَوِيَ بِن خُتَج جس وقت لائے گیا محمد ابن ابو بکر کو مَعَوِيَ بِن خُتَج کے پاس وَهُوَ صَاعِمٌ اَتْشَان وہ روزے کے عالم میں تھے بہت پیاسے تھے لیکن بعض زگاہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ روزے کا وقت گزر چکا تھا لیکن ان کا پہلے دن میں روزہ تھا اس کے بعد بھی ان کو روزہ کھولنے نہیں دیا گیا اور اس وقت وہ بڑے پیاسے تھے پانی مانگا تو پانی نہیں دیا گیا پھر مَعَوِيَا نے انہیں قتل کر دیا خود اب یہاں پر ایک مومنین کی ماں کا کیا ایٹیٹیوٹ ہے دوسری کا کیا ہے تو واضح ہے جب یہ خبر پہنچی کہ ان کو قتل کر دیا اور گھدے کے جسم میں ڈال کر مردار میں ڈال کے ان کو جلا دیا تو حضرت عائشہ نے بہت شدید گریہ کیا وَكَانَتْ تَضُو فِي صَلَاتِهَ لَا مَعْوِيَا وَآمْر کہ وہ بدعا دیتی تھی نماز میں کس کو مَعْوِيَا اور امرِ آس کو لیکن حضرت امہ حبیبہ جو ام المؤمنین ہیں معمنین کی ماں ہیں اور ظاہر ہے کہ معمنین کی جب ماں ہیں تو محمد ابن ابو بکر کی بھی ماں ہوں گی وَلَمَّا بَلَغَ أُمَّ حَبِيبَةَ اُخْتَ مُعْوِيَا بِنْ عَبِ السُفِيَان قَتْلُ مُحَمَّدٍ وَتَحْرِيقُهُ کہ جب خبر ہوئی ام حبیبہ کو کہ جو بہن ہیں معاویہ کی کس کی خبر ہوئی قتل محمد بن ابو بکر کی اور ان کو جلائے جانے کی تو انہوں نے ایک بکرہ محنوایا وَبَعَصَتْ بِهِ الَا عَائِشَى تَشْفِيًا بِقَتْلِ مُحَمَّد کہ ایک بکرہ بھیجا اور کس کے لئے بھیجا تاکہ ان کو سکون حاصل ہو اور کس لئے بھیجا بطالب دمیں عثمان عثمان کے خون کا انتقام لینے کیلئے قَالَتْ عَائشَى قَاتَلَ اللَّهُ عَبْنَةَ آخِرَى خُدَ تُجْوِهِ قَتْلِ کرَے اے بدماش عورت کی بیٹی یہ ہم نے ہرے سے ہائلائٹ کر لیا ہے تو جنابِ عائشَى کی سیرت ہمیں یہ نظر آئی کہ اگر کوئی اہلِ بیعت کے چاہنے والوں کو قتل کرتا ہے تو اس کے لئے بددوا کی جائے اور اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے کچھ تو اس کو اس طرح سے گالی بھی دے دی جائے اور مولا امیر المومنین کی بھی سیرت نظر آئی وَبَلَغَ عَلِيَّنَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَتْلُ مُحَمَّدٍ کہ جب علی بن عبی طالب تک یہ خبر پہنچی محمد کے قتل کی فَبَكَا وَتَعَصَّفَ عَلَيَّ وَلَعَنَ قَاتِلَهُ کہ وہ بہت روئے اور بہت غمزدہ تھے اور انہوں نے پھر لانت بھیجی ان کے قاتلوں پہ آپ کے سامنے کنزل امال کا ترجمہ ہے اور حصہ نمبر ہے چھے اور حدیث نمبر ہے ایٹ زیرو ایٹ من اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اے عائشہ فہش گو نہ ہونا کہ اے عائشہ گالی گلوچ نہ کرو تو یہاں سے اندازہ ہوا کہ یہ جو شور کیا جاتا ہے کبھی امہات المؤمنین کے ذریعے سے بلکل ان کے کاموں کو چھپا لیا جائے جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اب اس کو لائسنس مل گیا وہ جو بھی کرے یہ سب کچھ غلط ہے کیونکہ یہ دنیا بنی ہے امتحان کے لیے انبیاء علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں میں بیویاں بھی شامل ہیں بچے بھی شامل ہیں جو بھی ہدایت پر عمل کرے وہ قابل تعریف ہے اور جو بھی ان کی ہدایت پر عمل نہ کرے خصوصا جو اللہ کی بندوں پر ظلم کرے وہ بلا شک قابل مضمت ہیں دعا ہے کہ خدا با تبارک وطالعہ بحق محمد وآلہ محمد تمام مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ رسول وآلہ رسول کے فضائل کو جانے ان کے مسائب کو جانے اور ساتھ یہ جانے کہ کن لوگوں نے رسول کی توہین کی حجر و حضیان و بکواس کی نسبت دی اور کن لوگوں نے ان کے بعد ان کی آل پر ظلم ڈھایا خصوصا ان کی صحبزادی حضرت فاطمہ سلاموند علیہ کو ڈرائیا دھمکایا دروازے کو جلایا اور انہیں قتل کیا وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین